لیکن لیگل سیل کا جو کاری ہے وہ جو بیرودھی پارٹیاں کانگریس کو بدنام کرنے کے لیے جو سوسل میڈیا میں پرچار پرشار کرتی ہیں دوس پرچار کرتی ہیں اس کا لیگل سیل اس پر جو ہے تورنٹ ایکسن لینے کے لیے پہلے اس پوسٹ کو تحقیقات کرتے ہیں سرچ کرتے ہیں ریسرچ کرتے ہیں کتابوں سے ادھن کرتے ہیں اس کے بعد اگر وہ چیز غلط پائی جاتی ہے تو ہم اس کے خلاف جو ہے تھانے میں فائی آر اور اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن کو سوچنا ان کو بھی دیتے ہیں اور سممندت جو جس جگہ پہ ہے پورے پردیس میں جہاں بھی ہماری لیگل سیل کی ٹیم ہے مانی نیالی کی سرنے بھی لیتے ہیں اور ایسے بیڈیو بھی ہمارے سمکھ آئے ہیں جیسے کی آلیر ابھی ایک بیڈیو آیا تھا کچھ دن پہلے موڈی جی نے کہا تھا کہ اس کے پہلے پوروتی سرکاروں میں منموہن سنگھ کے بارے میں آیا تھا ان کا ایک بیڈیو دکھایا گیا تھا کہ یہ جو ہے الف سنگھکوں کے لیے خاص طور سے نہوں نے یہ موڈی جی نے یہ عاروپ لگایا کہ اس دیس کی یوجناوں پر سب سے پہلا حق مسلمانوں کے لیے ہے تو اس ویڈیو کو ہم نے تحقیقات کیا جانچ کیا اور وہ پرانا ویڈیو ہم نے نکالا منموہن جی کا اس میں ساتھ ساتھ دیا تھا کہ اس دیس کی یوجناوں پر ایس ٹی او بی سی ایمم الف سنگھکوں کا ادھکار ہے جس میں جین بود جو جتنے بھی الف سنگھکوں کے آتے ہیں سب ہی کے لیے کہا تھا نہ کی صرف اوشلمانوں کے لیے تو ایسے میں ہم لوگوں نے جب تحقیقات کیا کہ یہ ویڈیو غلط پایا گیا ہم نے چناؤ آئے کو لکھت روپ سے کمپلین کیا ہوا ہے میل بھی کیا ہوا ہے اور اس کے خلاف ہم جو ہے آگے بھی کاربائی کر رہے ہیں جی بتائیے یہ جو آپ لوگوں نے وار روم بنائے ہوا ہے اس کا مقصد کیا ہے اور کس طریقے سے یہ کام کر رہا ہے اس کا مقصد مکھ مقصد یہ ہے اس وار روم کو بنانے کا کہ کانگریس کے خلاف یا کانگریس کے جو پروتی سرکارے جو بھی پروتی سرکارے رہی ہیں جنہوں نے اس بھارت کو وکشت کرنے میں اپنا امولی یوگدان کیا ہے اس کے برد جو بھی دوسپرچار کیا جاتا ہے اس کے خلاف ہم لوگ سوشل میڈیا پر دردرسن پر جنتہ کے بیچ میں جا کر کے اور جو بھی سمیدھانک سمسطھائے ہیں وہاں پر بھی جا کر کے ستے باتیں بتاتے ہیں لوگوں کو اور لوگوں کا ویرود بھی جھیلتے ہیں بچوں کو بتاتے ہیں محلاؤں کو بتاتے ہیں اور جو نویوکھ ہیں جو نئے نئے لڑکے آئے ہیں جو آپ لوگوں کے خلاف کانگریس پارٹی کے خلاف دوسپرچار کیا جاتا ہے اس پر کیسے آپ لیگل ایکشن کراتے ہیں لیگل ایکشن ہم لوگ کانونی نوٹیس بھی بھیجتے ہیں مہا محیم راشپتی مہودائی کو بھی بتاتے ہیں اور جو جہاں سے نکلتا ہے وہ چنہ آیوگ کو بھی دیتے ہیں کوٹ اور پولیس سب لوگ ہم لوگ کرتے ہیں کوٹ کے تو ہم لوگ ہائی ہیں تو کوٹ میں کرتے ہی ہیں میں تو سن 2015 میں ایک نیتی آیوگ بنا ہے تو وہ نیتی آیوگ جو بنا ہے وہ سبد جو ہے انگریجی کا ہے نیتی اس میں نا آیوگ ہے نا سلسطان ہے ہم لوگوں کا مقصد تو یہ ہے کہ گڑ بندھن کے جو الہاباد کے دونوں پرپیاسی ہیں اور الہاباد اور پھوپو تو ان کے لیے ہم کو کیا کیا کرنا ہے ایک تو بات آتی ہے کہ ہم اپنے منی پھیسٹوں کو لے کر پبلک کی بیچ میں جا رہے ہیں اور ہم اس کو پچارت کریں گے اور اس کے بارے میں جو دوسپیچار کیا جا رہا ہے یا ان مادھیاموں سے جو میڈیا میں دوسپیچارت کیا جاتا ہے کو پیپر میں ہو یا سوشل میڈیا میں ہو تو اس کو ہم لوگ منیٹنگ کرتے ہیں یہ پیپروں میں دیکھتے ہیں کہ یادی کوئی اس طریقے کی بات آتی ہے جو اگینس ہے ہمارے یا جو اس پیچارت کیا جا رہا ہے تو اس کے خلاف ہم لوگ پولیس میں کمپلین کریں گے اور الیکشن کمیسن کو کمپلین کریں گے اور جو بھی فورم ہے اوشید وہاں ہم لوگ پہنچیں گے دوسرا یہ ہے کہ ہم اس میں ہم لوگوں نے یہ تحقیق کیا تھا کہ ہم لوگ تحصیل لیبل پر اپنی ایک ٹیم بنا گے جو بھی دس بیس پچیس لوگ ہوں گے تحصیل لیبل پر بھیکتی کا طرف سے جا جاؤ وکیلوں بیچ میں ہم لوگ گجورن اور عمان جی کے لیے اور یہاں پھولپور لوگ سباز شیطر میں بھی ہم لوگ جائیں گے اور وکیلوں کو کنوینس کریں گے کہ کس طریقے سے یہ سرکار وکیلوں کے یا اگینس سوسائٹی ورک کر رہی ہے تو نشی طور سے وکیل سمدھائی جب پہنچے گا تو پبلک کنوینس ہوگی مارنے کے لیے سیاسی پارٹیاں اور امیدوار ہر حد کنڈے اپنا رہے ہیں لیکن اگر کانگریس کے ویدھی پرکوش کی یعنی لیگل سیل کی بات کریں تو لیگل سے ایک الگ انداز میں کام کر رہا ہے یہ دوسری پارٹیوں دوارہ دوسری پارٹیوں کے امیدواروں دوارہ کیے گیا رہے دش پرچار کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ منفیسٹو پر جو سوال اٹھائے جا رہے ہیں اس پر دوس پرچار کرنے والوں پر نظر رکھے جا رہے ہیں مانیٹرنگ کی جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ تمام کاغذ تیار کیے جا رہے ہیں الگ الگ جگہوں پر شکایتیں بھی بھیجے جانے کی تیاری ہے کہیں کسی معاملے میں چناؤ وائیوگ میں کمپلین کی جانی ہے کسی معاملے میں کورٹ میں معاملہ لے جائے جانا ہے اور کسی معاملے میں پولیس میں شکایت کی جانی ہے تو کانگریس کا جو لیگل سیل ہے اس چناؤ میں کس طریقے سے ایکٹیو ہے کس طریقے سے ایکٹیو ہو کر کے کام کر رہا ہے ہم موجود ہیں پریاغراج میں پریاغراج میں ہمارے ساتھ یہ جو وکیلوں کی ٹیم ہیں سبھی کانگریس پارٹی سے جڑی ہوئی ہے سارے کے سارے لوگ لیگل پرکوشٹ سے جڑے ہوئے ہیں ہم باری باری سے ان سے بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ بتائیے کیا نام ہے آپ کا رویندر جی یہ بتائیے کہ یہ آپ کا جو لیگل سیل ہے جو چناؤ کے مدنظر آپ نے یہ وار روم بنایا ہوا ہے یہ کس طریقے سے کام کر رہا ہے مقروب سے تو دیکھے گھڑ بندھن کے دونوں پرتیاسی جو الہاباد کے ہیں ان کے بیہاب پر ہم لوگوں کو کام کرنا ہے اور ایک مقروب سے ہے جو ہمارا مینی فیسٹو ہے اس کے بارے میں پبلک کو بتانا ہے اور اس کے اگنس جو دوست پیچار ہو رہا ہے یا سوشل میڈیا کے دوارا یا میڈیا کے مادم سے کوششیں آتی ہیں اور ابھی ماننی پیدان منتی جی جیسے پوٹو لگی ہوئی ہے ہنمان مندر میں اس طریقے جو بھی ایکٹ کے اگنس یا چناؤ نیامہ علی کے اگنس جو ایکٹ ہوتا ہے اس کے خلاب ہم چناؤ آیوگ جائیں گے اور یدی کوئی اس طریقے کا کمنل ایکٹ ہوتا ہے تو پولیس کے مادم سے یا جو بھی فورم ہوں گے ان کے مادم سے ہم اپنی پارٹی کا ڈیفینڈ کریں گے نشی طور پر جو بھی فورم ہوگا اس میں شکایت کی جائے گی کارروائی کرانے کی سفارش کی جائے گی آپ کا کیا نام ہے سوشل دوبے سوشل جی یہ بتائیے کہ آپ لوگ کا جو منفیسٹو ہے منفیسٹو کو لے کر کے دشپرچار جم کر کیا گیا ہے اس پر آپ لوگوں نے کیا رڑنیتی بنائی ہے کیا پلاننگ تیار کی ہے اور جو لوگ میڈیا کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے یا بھاشنوں کے ذریعے دشپرچار کر رہے ہیں ان کے خلاف کس طریقے کا ایکشن لیے جانے کی تیاری ہے دیکھیں ہم لوگ ایک ٹیم بنائے ہوئے ہیں اور ساری چیز جسے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اور لوگوں کو سمجھانے کبھی پریاس کر رہے ہیں اور اس پر لیگل ایکشن بھی لیا جائے گا اور چناؤ آیوک کو اور چناؤ آیوک کو بھی اس کے سجد کیا جا رہا ہے اور یہاں پولیس کو بھی اگر کوئی دھر دھر کے میسیج آگے بڑھا رہا ہے فاروٹ کر رہا ہے تو ایک ٹیم پوری اس پر ورک کر رہی ہے اس میں آٹھ دس لوگ لگے ہوئے ہیں اور وہ سارے پیپر بھی تیار ہو رہے ہیں نشط طور پر جو ٹیم ہے وہ ٹیم مانیٹرنگ کر رہی ہے کام بھی لگاتار کیا جا رہا ہے اور بھی لوگ ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں آپ کا کیا نام ہے اس ٹیم میں کتنے لوگ ہیں اور کس طریقے سے ایکٹیو ہو کر آپ لوگ کام کر رہے ہیں اس ٹیم میں تو اتنے لوگ ہیں کیونکہ ہم لوگ گنتی نہیں کر باتے ہیں گنتی نہیں کیے ہیں لیکن یہ ٹیم بہت ہی مجبوطی سے کانگریس کے نیائے پتر کو کانگریس کے گھوشڑا پتر کے برد یا اس کے پورو کے جتنے بھی سے مہاپوروس رہے ہیں جو بھی انرگل باتیں کی جاتی ہیں جنتہ کے بیچ میں جا کر کے بھی عدالت میں بھی جا کر کے کانونی نوٹس دے کر کے مہا مہیم راشپتی مہودے کو بھی چٹھی لکھی جاتی ہے کہ اس پر کاروائی کی جائے چنہ آیوگ کو بھی لکھا جاتا ہے اور چنہ آیوگ کے خلاب بھی کچھ کرنا تو وہ بھی کیا جاتا ہے کیونکہ چنہ آیوگ آج کی تاریخ میں نسبکچ نہیں رہ گیا ہے کیونکہ متدان جو ہوا ہے اس کی بھی گڑنا نہ کر کے آپ پرتیسط میں گھٹانے یا بڑھانے کی بات کرتے ہیں نشطی طور پر جو مسینری ہے اس پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں جب آپ مسینری پر ہی سوال اٹھا رہے ہیں تو اب آپ لوگ کے پاس عدالت کے سوا اور کوئی دوسرا راستہ نہیں بجتا ہے تو معاملوں کو عدالت تک لے جانے کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں جو بیدی بیباگ دوا جو لیگل اسٹیپ ہے لیگل اسٹیپ لیا جائے گا تاکہ جو ہے اچھا آپ کا کیا نام ہے ستیندر قپتہ نام ہے ستیندر جی یہ بتائیے کہ جو دش پرچار کیا جاتا ہے کانگریس پارٹی کا آپ لوگ کے ہاں سوشل میڈیا کی ٹیم ہے سوشل میڈیا کی ٹیم اپنے حساب سے جواب دیتی ہے لیکن ایکشن ہو اس معاملے میں اس کے لیے کس طریقے سے پہنی نگاہ آپ لوگ رکھے ہیں ہم لوگ جنتہ کے بیچ میں جا کر کے اپنے کانگریس پارٹی کے میری فیشٹوں کو سب کو پورا اس کو بیوران بتا رہے ہیں ساری چیزیں بتا رہے ہیں اور موڈی جی کی جو گارنٹی ہے وہ جھوٹی ہے جملہ ہے ہماری جو گارنٹی ہے اس کو ہم نے ہر سرکار کئی جگہ سراجی میں سرکار ہے اس کو پورا بھی کیا ہے اس بات کو جنتہ کو وشواث دلا رہے ہیں بلکل وشواث دلا رہے ہیں آپ لگتار موبائل دیکھ رہے ہیں کیا نام ہے آپ کا جیتین نرنائک میں بیدی پرکوشٹ کا مہانگرہ دکھ بھی ہوں یہ بتائیے کہ یہ جو آپ لوگ وار روم بنائے ہوئے ہیں اس میں مونیٹر کیسے کرتے ہیں لیپ ٹاپ کے ذریعے موبائل کے ذریعے ورک کیسے ہوتا یہ ذرا سمجھائے ہم لیپ ٹاپ کے مادہم سے موبائل کے مادہم سے جو بھی سوسل میڈیا پہ گلت جانکاریاں جھوٹھی جانکاریاں دی جاتی ہیں ان کو ہم اپنے بسیش اس پہ ریسرچ کرتے ہیں سرچ کرتے ہیں اس کے بعد کتابوں کے دوارہ آدھین بھی کرتے ہیں اور یدی وہ گلت پائی جاتی ہے تو اس کے خلاف ہم ایف آئی آر بھی درج کرانے کا کام کرتے ہیں ایف آئی آر درج کرانے پہ جیسا کی آپ کو پتا ہے کہ سرکار ان کی ہے تو ایکسن نہیں لیے جاتے ہیں لیکن ہم نے راجپتی جی کو بھی پریس ٹیسٹ آف ہنڈیا کو بھی جیسے کی آپ کو ادھارن کی طور پر بتا دے کہ ابھی ریسنٹلی کچھ دن پہلے دینک جاگران آخوار میں نہیں ٹھیک ہے کسی کا وقتیگت نام نہیں لینا ہے جو ہے آپ بتائیے آپ تو زیادہ یوہ دکھ رہے ہیں ابھی یوہ ہی زیادہ سوشل میڈیا پہ رہتے ہیں کچھ پوزیٹیو میں کام کرتے ہیں کچھ دشپرچار کرتے ہیں تو کس طریقے سے مانیٹرنگ ہو رہی ہے کاروائی کس طریقے سے ہو رہی ہے کاروائی بھی ہو رہی یا صرف مانیٹرنگ کر رہے ہیں آپ لوگ نہیں دیکھئے پوری کانگریس جو لیگل ٹیم ہے ٹھیک ہے سوشل میڈیا پہ جس طریقے کے جو بھی چیزیں ہمارے پوزیسن دورت چل رہی ہے وہ مانیہ راہول گاندھی کے بپارے میں ہو یا ہمارے کانگریس پارٹی کے بارے میں ہو سب سے پڑی چیزیں تو یہ چل رہا ہے کہ جو ہمارا مینیفیسٹو ہے ٹھیک اس پہ ہمارے دیش کے پی ایم سے لے کر اور بی ای پی پارٹی کے کارے کرتا گلت گلت طریقے سے بھیانک چیز سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے جس کو ہم چھانٹ رہے ہیں فیلٹر کر رہے ہیں اس کے بعد سے تھانے میں الیکشن کمیشن کو ہم لوگ نوٹس کریں گے کمپلینڈ کریں گے اور کمپلینڈ کیا بھی جا رہا ہے لگتار کیا جا رہا ہے پولیس بیبھاگ میں ہم لوگ کمپلینڈ کر رہے ہیں تو اس پہ کوئی اگینٹ کروائی نہیں ہو رہی ہے لاشٹ میں وہی چیزیں آپ بتا رہے ہیں جو دوسرے لوگ بتا رہے ہیں بس ایک آپ سے آخری سوال یہ جاننا چاہیں گے اچھا دیکھیں یہ بھائی سب کیا نام ہے آپ کا ہریشن دوبے ہریشن جی یہ بتائیے کہ ایک ٹھیک ہے کہ آپ لوگ لیگل طریقے سے ماملوں کو دیکھ رہے ہیں ایکشن بھی کرا رہے ہیں کمپلینڈ بھی کرا رہے ہیں تو یہی کر رہے ہیں یا کہ باہر نکل کر کے پارٹی کا اور اپنے کنڈیڈیٹ کا پرچار پرسار بھی کر رہے ہیں ووٹ بھی مانگ رہے ہیں اس کے لیے ٹائم کیسے نکالتے ہیں دیکھیں باہر بھی نکل رہے ہیں پرچار پرسار بھی کر رہے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ جتنی سمبیندانک سنسطھائیں ہیں اس پہ تو سرکار کا قبضہ ہے ہم لوگوں کی باتیں سنی نہیں جاتی ہیں ہم لوگ کمپلینڈ ہر جگہ کرتے ہیں لیکن اسے سنوائی نہیں ہے جیسے آپ پرس میں بھی نہیں سنوائی ہم لوگوں کی ہے نی پالکہ میں سنوائی ہے پولیس سنوائی ہے جو چاہے وہ کریں اگر ہم کرتے ہیں تو ہماری خلاف توراں مانیٹرنگ کا مطلب مانیٹرنگ تنطر ہی پھیل ہو رہا ہے تو ہم کیا اپنا ویروض تو اپنا جتا رہے ہیں جتا رہے ہیں لوگ تنطر پھیل ہو چکا ہے سنوائی نہیں ایک تنہ سا بیٹھا گردی پر دیکھیں اچھا یہ بھائی ساب ایک بچے ہوئے ہیں کیا نام ہے شوپرکاس جی شوپرکاس جی بتائیے کیا لگتا ہے کہ جو آپ لوگ قوائد کر رہے ہیں گرمی میں پسینہ بہا رہے ہیں لیپ ٹاپ چلا رہے ہیں موبائل چلا رہے ہیں دیکھ کسی چیز کا نکل نہیں ہوتا ہے ہمارا کام ہے اس چیز ان کی غلط باتوں کا بھروض کرنا اپنی بات کو ہمیں آگے رکھنا ہے ان کی غلط چیز کو نکال کر وہ لے آنا ہے اس پر کاروائی کتنی ہوتی یہ معنی نہیں رکھتا ہے ہم اپنا کام کرتے رہیں گے سرکار کو کرنا وہ کرے ہمیں جو کرنا وہ کریں ہر طریقے سے نشط طور پر تصویروں کے ذریعے دکھانا چاہیں کہ یہ کانگریز کی لیگل سل کی ٹیم ہے اسی طریقے سے ٹائم نکال کر جب کورٹ کا کام نپٹا لیتے ہیں تو اسی طریقے سے کٹھی ہوتی ہے شفٹ میں یہ لوگ کام اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی